بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں خوادی ایسے شکت اور آپ دیکھ رہے ہیں اریل سپورٹ یوٹیوب چینل ناظرین اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بات کروں گا جس ٹاپک پہ وہ ہے کہ شارجہ کا یدگار چکا توصیف احمد سنگل نال لیتر تجوید احمد جوید میداد شارجہ میں شاندار چکا کیسے مارتے ناظرین کسی فلمی کہانے کی طرح شارجہ کے مشہور چکے کی کہانے بھی ایک ہیرو کی کرد گھومتی ہے جو میان جوید احمد کلاتے ہیں لیکن اس سائیڈ ہیرو کی احمد سے والا کون انکار کر سکتا ہے جس نے میان جوید کو ہیرو بنانے کا موقع فراہم کیا شارجہ کی فلم میں اس سائیڈ کا کریڈٹ تو توصیف احمد کو جانا چاہیے تھا آج سے پینتیس برس اٹھارہ اپریل انیس سو چھاسی کو شارجہ کرکٹ سٹیڈیم میں جوید میاداد نے اسٹریلیا کپ کے فائنل کی آخری گین پر چھکا لگا کار پاکستان کی روایتی حریف انڈیا کی خلاف دکھٹ کر کے درمائی چیز سے ہمکنار کیا تھا اس چھکے نے ورلڈ کلاس بلے پاس جوید میاداد کی قدر و منزلت میں مزید اضافہ کر دیا تھا تو جوید میاداد چھکے کیسے لگا سکتے تھے ناظرین اسی کے ساتھ بی بی سی اردو سے بھی انہوں نے بات کرتے ہوئے تصیف احمد نے پینتیس سال پرانا وہ ترہیم لمحہ یاد کرتے ہیں تو ان کا لہجہ بتاتا ہے کہ جیسے وہ اس کے سخر میں کھو گئے تھے وہ بتاتے ہیں جب نومی وکٹ گرنے پر وہ جس قدموں کے ساتھ وکٹ کے لیے جا رہے تھے تو چارجہ سٹیڈیو میں تماشائیوں کے شور میں کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا مجھے جوید میاداد کی آواز بھی سنائی نہیں دی بہرحال میں جوید میاداد نے پہلا تو یہ پوچھا کہ ڈریسنگ روم میں کیا خالات ہیں پھر مجھ سے کہنے لگا کیا کرو گے میں نے کہا بھاگ جاؤں گا وہ کہنے لگا دیکھ لو میں نے جواب دیا تو جوید بھائی اب کیا رہ گیا خیر 62 سال توصیف احمد کہتے ہیں میں نے سوچ لیا تھا کہ گین وکٹ کیپر کے ہاتھوں بھی گئی تب بھی میں بھاگوں گا میں نے پانچویں گین کھیلی اور ایک رنگ کے لیے دوڑ پڑا گین عزر الدین کے پاس گئی جو ایک بہترین فیلڈر تھے وہ چاہتے تو آرام سے آ کر ہٹلر کر بھی کر سکتے تھے وہ بیٹھ کے لیے تیار بیٹھے تھے لیکن اسی طرح رمیز راجہ نے عمران خان سے کہا کہ ذلکرنین اپنے کلب میچوں میں بہت چھکے مارتا ہے لہذا اس سے پہلا بہی دن جس پر کپتان عمران خان نے ذلکرنین کو پیٹ کرنے کی حدایت دی نظرین اس کی ایک رنگ کے ہر کوئی بات کرتا ہے توصیف احمد کہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میچ کے بعد کیا آپ کی زندگی میں کیا کوئی تمدیلی آئی تو میں یہی کہتا ہوں کہ آج سے پینتی سال گزر جانے کے بعد بھی میڈیا اور عام لوگ مجھ سے بات کرتے ہوئے تو وہ اس کے ایک رنگ کی وجہ بتاتے ہیں جو عام حالات میں ایک رنگ پر کون بات کرتا ہے حقیقت تو یہی ہے کہ اگر وہ ایک رنگ نہ بناتا تو آخری گین پر چھکا کیسے لگ سکتا تھا یعنی اس بات کے ساتھ آدھا کریڈٹ توصیف احمد کو جاتا اور آدھا کریڈٹ جوید میانداد کو جاتا ہے جنہوں نے چھکا مار کا میج فنش کیا لیکن اس سے پہلے اگر جوید توصیف احمد بھال پر آؤٹ ہو جاتے تو جوید میانداد یہ چھکا کیسے مار سکتے تھے اسی کے ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ میں گیارہ سال شارچہ میں رہا اس میج کے بعد اکثر شارچہ سٹیڈیم جانا ہوا وہاں کا گراؤنڈ سٹاف ہر دوسرے لوگ ملتے وہ مجھے یاد دلاتے تو بہت خوشی ہوتی تھی نظری اس میج کے بعد بشرا انساہی سے سلمہ آغاز کے گانے کی پیروڈی کی تھی جس کے وہ بولت تھے ایک چھکے کے جوید کو سو لاکھ ملے تھے توصیف بچارے کو درہم آٹھ ملے تھے توصیف احمد کہتے ہیں در حقیقت مجھے وہ آٹھ درہم بھی نہیں ملے تھے میں یہ بات خود کو مسکین یا مذلوم بنانے کے لیے نہیں کہہ رہا میں سیدھا سادھا انسان اپنے حال میں خوش رہتا ہوں مجھے خوشی اس بات کی زیادہ تھی کہ جوید میدہ جیسے عظیم کلاری کے ساتھ کھیلا وہ میرے بیلے کپتان بھی تھے توصیف احمد بتاتے ہیں کہ اس نے گانے سے ملنے والی مشہوری پر انہوں نے ایک تقریب میں گانے کے بول لکھنے والے محروف مسنف انور مقصود سے کہا کہ آپ نے یہ گانا لکھ دیا تو ہے لیکن ان کم ٹیکس والے میرے پیچھے پڑ گئے ہیں جیسے سن کر وہ بہت ہنسے شایدہ کے مدان میں میان جوید داد نے باری باری بازیں کیسے پڑھٹی ناظرین جوید میدہ اپنی سانیہ حیات کٹنگ ایج میں اس میج کا تفصیلی ذکر کیا میان جوید داد نے تسلیم کیا کہ متواتر وکٹنگ گرنے کے سب وہ ایک مرحلے پر یقین کر چکے تھے کہ پاکستان کے جیتنے کا کوئی امکان نہیں حالانکہ جب وہ انتالیس رنگ پر دوسری وکٹ ٹٹنے کے بعد کریس پر گئے تو اس وقت وہ یہ سوچ رہے تھے کہ دو سو چھالیس رنگ کا حدث اب پر حاضر نہیں ہو سکتا جوید داد لے بھی لکھتے ہیں کہ عمران خان آؤٹ ہوئی تو انہیں جیسا کہ پاکستان کی جیتنے کی اب کوئی امید بھی نہیں بچی ناظرین عمران خان آپ کی سوچ لیں کہ جب کیپکٹ میں تھے تب کتنے مشہور سے فریعظم پاکستان عمران خان کی جوید میدات بات کرتے ہیں عمران خان ہر میچ میں جیسے کراؤڈ پلرس ہے جیسے شاید افرید دوسرے ٹیموں کے لیے بہت زیادہ پریشر ہوتے ہیں اگر وہ کھیلیں یا نہ کھیلیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن وہ پریشر کے دور پر ٹیم میں ہوتے ہیں ان کو یہ سمجھے دوسرے جو حریف ٹیم ہوتی ہے وہ ہمیشہ یہ سمجھے کہ شاید افرید کو ایک سائٹ پر راکھ لیا جائے اور دوسرے دس کلاریوں کے ایک سائٹ پر رکھے تو اتنا پریشر عمران خان کا بھی تھا مجھے اس ویڈیو میں دیجئے کہ اجازت آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی خدا خافظ